پاکستانی ادھاکاروں اور بولی وڈ کے درمیان مقابلے کی دوڑ کا آگاستو پاکستان کے وجود میں آنے کے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا مگر یہ دوڑ کام کے ساتھ ساتھ فیشن کی دوڑ بھی ہے اور دونوں ملکوں کے ادھاکار ایک دوسرے سے بہتر ثابت ہونے کے لیے پیڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں مگر بعض اوقات مقابلے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان مشابہت ان کو ایک دوسرے کا قریبی حریف بھی بنا ڈالتی ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ ادھاکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ شکل و صورت میں ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں ریتک روشن اور شہریار منور یہ دونوں ہیروز ہی بہترین کام کر رہے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں بھی کمی نہیں مگر دیکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے مسکراہت میں بے انتہا مشابہت پائی جاتی ہے اور دیکھنے میں ایک دوسرے کے ہم شکل لگتے ہیں مگر شہریار منور نے کبھی بھی ریتک کے انداز کو اپنانے کی کوشش نہیں کی اور ہمیشہ اپنی الہدہ شناکت بنانے کے لیے کوشش نظر آئے ہیں محفی شیشات نے اس انڈسٹری میں قدم رکھنے کے پہلے دن سے لے کر آج تک بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں جس میں ایک جانب تو انہوں نے اپنے وزن میں کافی کمی کی ہے جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کافی مرتبہ پلاسٹک سجری بھی کروائی ہے جس کے بعد سے وہ اور بھارتی اداکار انرگز فخری ایک دوسرے کی ہم شکل لگتی ہیں معروف اداکار اور پروڈیوسر شمون عباسی کے چہرے میں نہ صرف بھارتی اداکار اکشے کمار سے مشابت پائی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کا قط کارٹ بھی بلکل اکشے جیسا ہے مگر شمون عباسی نے کبھی بھی اکشے کے انداز کو اپنانے کی کوشش نہیں کی اور ہمیشہ اپنی جدہ گانہ انداز کو ہی لے کر چلتے رہے ہیں سناکشی سینہ نے انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنے وزن میں بہت کمی کی ہے مگر ان کے چہرے کے نقوش پاکستانی اداکارہ جویریہ اباسی سے بہت مشابت رکھتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان میں کوئی پرانی رشتہ داری ہے معروف پاپ کلوکارہ نازیہ حسن اگرچہ بھم میں نہیں مگر ان کی تصاویر دیکھ کر یہ اندازہ بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ معروف بھارتی اداکارہ انوشکہ شرمہ کا چہرہ اور انداز نازیہ حسن سے بہت مشابت رکھتا ہے بہت سے لوگ سنم بلوچ کو بھی انوشکہ شرمہ سے ملاتے ہیں کیونکہ سنم اور انوشکہ کے چہروں میں بھی بہت مماثلت ہے شاروخ خان کے انداز کو اپنانے کی کوشش تو دنیا بھر کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر ساہر لودی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کے چہرے پر قدرتی طور پر شاروخ سے بہت مشابت پائی جاتی ہے اور یہ تھوڑی بہت کمی ہے اس کو ساہر لودی نے شاروخ کے انداز کو کاپی کر کے پورا کر دیا ہے بلال اشرف پاکستان فرم انڈسٹری کے سمارٹ اور خوبصورت ہیروز میں قابل قدر اضافہ ہیں انہوں نے باڈی بلننگ کے ذریعے اپنے فیچر سے لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کیا ہے اور ان کے انداز میں بولی ووڈ کے ہیرو سدھارت مرہوترہ کی گہری چھلک بھی نظر آتی ہے عدیر حسین جو کہ پاکستان انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے اداکار ہیں ان کے چہرے میں بھارتی اداکار جان ابراہم کی چھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے مگر ان دونوں اداکاروں کا انداز ایک دوسرے سے یک سر جدا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا